لیکن یہ بات پھر جو ہے یہ کہنی پڑے گی کہ وہ لوگ جو نواز شریف کی سیاست ختم کر چکے تھے جو نواز شریف صاحب کو ختم کر چکے تھے آج وہ کچھ نہیں ہیں ابھی وہ وزیراعظم پاکستان نہیں بنے ہیں ابھی پاکستان میں الیکشن نہیں ہوا ہے لیکن باہر کی دنیا ان کے اوپر آج بھی اعتماد بھی کرتی ہے ان کو آج بھی وہ وزیراعظم والا پروٹوکول بھی دیتی ہے ان کو وہ عزت اور احترام بھی دیتی ہے یہ فرق ہوتا ہے ایک لیڈر میں اور ایک پلانٹڈ شخص میں ہم نے دیکھا کہ جماعت ملت کو لے کے چل رہی ہوتی ہے دوسری جماعت آتی ہے دھرنے اور جلسے کرتی ہے اور ملت کو نقصان پہنچ جاتی ہے جلسوں میں سوال نا فرمانے کی تلقیوں دی جاتی ہے وہی دوسری جماعت جب حکومت میں آتی ہے ہماری لیڈر آپ کی اس کے جلاب پڑے بھی کہتی ہے جب مہنگائی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وزیراعظم چوہ رہے ادا کا کامنا ایسا ہوتا ہے کہ پھر اسی کی حکومت آ جاتی ہے اور پھر وہی لوگ جو اہل وہ پڑھاتے ہیں تمام سیسے جماعتیں جو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ صرف اور صرف ایک اجیدہ ہے جس پر یہ تمام سیسے جماعتیں دیکھئے مہنگائی جو ہے وہ جب زیادہ ہوتی ہے یہ عمران خان نے بتایا تھا کہ وزیراعظم جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اپنے بھی یہ بہتا ہے میں بات کرنے لگی تھی اگر آپ مجھے الاؤ کرے تو یہ فلومینا انہوں نے تکھایا تھا جب مہنگائی تین پرسن تھی نا تو وہ کہتے تھے وزیراعظم چور ہے جب بجلی کا یونٹ جو ہے وہ آٹھ نوار پہ اٹھتا تھا نا وہ کہتے تھے وزیراعظم چور ہے جب ملک کے اندر سی پہ کر رہا تھا وہ کہتا تھا وزیراعظم چور ہے لیکن جب انڈے کٹے مرگیاں وہ بیچ رہا تھا وہ کہتا تھا کہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے پاکستان کا وزیراعظم صادق اور امین ہے جب وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر پچاس سو پر لیوی مان کے آ رہا تھا نا وہ کہتا تھا پاکستان کا وزیراعظم صادق اور امین ہے جب وہ پاکستان کو لوٹ کے کھا رہا تھا اور اکربہ پروری ہو رہی تھی اور ہیروں کے کاروار ہو رہے تھے تب وہ کہہ رہا تھا پاکستان کے حضر اجازم صادق اور امین ہوتا ہے سو میری گزارش یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام جس کے تحت مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے تحت پیٹرول کی پرائسز میں جو ہے وہ اضافہ ہوا جس کے تحت آپ کو بجلی کے نرخ بڑھانے پڑے پیارے بھائی وہ عمران خان اور اس کی چور کیابنٹ کا جو ہے وہ نتیجہ یہ اکیس اکتوبر جو ہے وہ میاں صاحب کی واپسی نہیں ہے یہ پاکستان کی خوشحالی کی واپسی ہے یہ پاکستان کی اس وقت عوام جو بدحال ہے اور بے حال ہے اس کو امید کی واپسی ہے تو اس کو وہ امید دینی ہے اور ہم صرف باتیں کر کے اور خیالی پلاؤ پکانے والی پارٹی نہیں ہیں مسلم لیگ نون نے جو وعدے دوہزار آٹھ میں کیے اس کو پورا کیا پنجاب میں شبا شریف صاحب کی حکومت کی مثالی جو ہے کارکردگی اس وقت بھی میاں صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی دوہزار تیرہ میں جو وعدے جو میں بتا چکی ہوں جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جہشت گردی کے حوالے سے تھے بینوی سرمایہ کاری کے حوالے سے تھے وہ تمام پورے کیے اور دوہزار اٹھارہ کے اندر بھی جو ہے وہ آٹی ایس کا کمال ہوا اور ہماری پنجاب میں کمز کم اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ ساڑھے تین سال کی وفاقی حکومت جس کے اندر پورا فوکس جو ہے وہ پاکستانی قوم کو لگا دیا انڈے کٹے مرگیوں کے اوپر اور خود کا فوکس تھا کہ پانچ کی گھوٹی کیسے آئے گی توشہ خانہ کا مال کیسے لوٹنا ہے اور جو ہے وہ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے کہ جو ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے وہ جس کیسے کرا دیں گے تاکہ ہمیں جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کی جو ہے وہ زمین مل جائے اور ہمارے فائدے ہو جائیں اور ہم جو ہے رہونیت آپ کو پتا نہ اس وقت رہونیت ہوتی تھی یہ یہ بھی عجیب ہے کہ دنیا میں روحانیت جو ہے وہ ہوتی تھی اس وقت رہونیت ہوتی تھی اور ظاہر ہے جو کام وہ کر رہے تھے اس میں رہونیت ہی ہو سکتی تھی روحانیت کا تو خیر لینا دینا تھا